بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس حضرت ام اعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو انساری خاتون ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ جب انسار نے محاجرین کی میزبانی کے لیے قرآن دازی کی تو حضرت عثمان بن مزعون ان کے حصے میں آئے وہ ہمارے پاس آ کر بیمار ہو گئے تو میں نے ان کی خوب دیکھ بال کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے جب وہ فوت ہوئے تو ہم نے ان کے کپڑوں میں رہنے دیا اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو میں میری تمہارے لئے گواہی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے حضرت امی آلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا واقعی مجھے کوئی علم نہیں لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ اور کسے نوازے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واقعی اسمار انتقال کر چکے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے لئے اچھی امید رکھتا ہوں لیکن حتمی طور پر میں اپنے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں حضرت امی آلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی البتہ مجھے اس واقعے سے کافی رنج ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک بہتا ہوا چشوہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیس یعنی اس حدیث کی روح سے آپ کسی کے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ فلان جو ہیں یہ بڑے نیک بندے ہیں دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اس چیز سے منع فرما دیا